بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی تہذیب کی خصوصیات توحید اسلامی تہذیب کی نمائیاں خصوصیت ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع اور فرما بردار ہے سارے جہانوں کا پالنے والا ایک ہے ہر چیز کے اثرات اسی کے حکم کے پابند ہیں وہ اپنی ذات، صفات اور صفات کے تقاظوں میں یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں تمام ضروریات اور مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرنا اور اسی کو مدد کے لئے بکارنا چاہیے جیسا کہ رشادِ بانی ہے اردو ترجمہ سورہ اخلاص کہہ دو اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر یا سانی نہیں ہے اسلامی تہذیب کی دوسری بنیاد رسالت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے جہاں دوسری ضروریات پیدا فرمائی ہیں وہاں ایک اہم ضرورت رسالت ہے اللہ کریم نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لئے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے اپنے خاص خاص اور برگزیدہ بندوں کو مقرر کیا یہ برگزیدہ بندے اللہ کے نبی اور رسول کہلائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیغامِ ہدایت کو انسانوں تک پہنچایا اس فریضہ کو رسالت کہتے ہیں منصبِ رسالت خالص اللہ کا عطیہ ہے کوئی شخص اپنی کاوش لیاقت و صلاحیت کی بنا پر اس منصب تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جیسا کہ قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ نبوت و رسالت اللہ کی مہربانی ہے جس کو چاہے عطا کرے اور اللہ بڑی مہربانی کرنے والا ہے عظمتِ انسان اسلامی تہذیب کا ایک درخشندہ پہلو ہے جو عزت و احترام اور تمام کائنات میں برطری انسان کو حاصل ہے دوسری تمام تہذیبیں اس تصور سے آری اور محروم ہیں کسی تہذیب میں انسان کو پیدائشی گناہگار کہا گیا ہے کسی نے اسے پلید اور نپاک قرار دیا اور پورے معاشرے کو ذات پات میں تقسیم کر دیا اسلام نے جو عظمتِ انسان کا تصور دیا ہے وہ دنیا کی کسی اور تہذیب میں نہیں ملتا قرآنِ مجید میں اللہ کا فرمان ہے اردو ترجمہ ملاحظہ کیجئے ہم نے انسان کو بزرگی عطا کی اللہ نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا اسلامی تہذیب اخوت و مساوات کا درست دیتی ہے ذات پات کی کوئی تمیز نہیں آقا و غلام میں کوئی فرق نہیں ہے اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں سب مسلمان آپ اس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مومن تو آپ اس میں بھائی بھائی ہیں تمام اسلامی عبادات اخوت و مساوات کا مظہر ہے احزاز و اکرام کی بنیاد تقوی اور پرہزگاری پر ہے اس سلسلہ میں ارشاد بانی ہے بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہزگار ہے لوگوں کے ہاں بے شک تمہارا رب ایک ہے بے شک تمہارا باپ ایک ہے ہاں عربی کو عجمی اور عجمی کو عربی پر سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب انسان کے ذہن میں چند فلسفیانہ سوالات اُبھرتے ہیں کائنات کیا ہے اس کا آغاز اور انجام کیا ہے انسان کا اس میں کیا مقام ہے کائنات کا خالق کون ہے ان تمام باتوں کا اتمینان بخش حل اسلامی تحظیم میں موجود ہے یہ ساری کائنات ایک خالق کی پیدا کردہ ہے انسان اس کائنات میں سب سے افضل ہے ساری کائنات اس کی خدمت کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ارشاد بانی ہے جن و انس کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا اسلام رواداری اور وسیعت نظری کی تلقین کرتا ہے اختلافات کو قبول کرنا اور برداشت کرنا رواداری ہے رواداری کا تقاضی یہ ہے کہ انسان حلیم التبع بردباد سابر اور افوف درگزر سے کام لے اسلامی معاشرہ دیگر مذہب کے پیروکاروں سے حسن سلوک اور رواداری سے پیش آنے پر زور دیتا ہے ایک دوسرے کے نکتے نظر کو سننا اور تحمل کے ساتھ جواب دینا چاہیے تانو تشنی اور تشدد کی راہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے سورہ کافرون آیت نمبر چھے تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین اسلام سادگی اور پاکیزگی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ ہمارے لیے مشل راہ ہے کھانے پینے رہن سہن بول چال اور زندگی کے تمام شعبہ جات میں سادگی اور پاکیزگی پر زور دیا گیا ہے ارشاد بانی ہے اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے دور رہ دین اسلام میں عبادت کا ایک عظیم تصور پایا جاتا ہے ظاہری طور پر نماز روزہ زکاة حج جہاد جو کہ رکانے اسلام بھی کہلاتے ہیں ہماری عبادت کے طریقے ہیں لیکن ایک مسلمان کی چوبیس گھنٹے کی زندگی عبادت بن جاتی ہے بشرت یہ کہ وہ احکامِ الہی اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار ہو اسلام کے نزدیک زندگی پیکر جد و جہد اور مقصودِ رضاِ الہی ہے بندگی کا تقاضی یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے چونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اتمنان اور سکون قلب حاصل ہوتا ہے ارشادِ الہی ہے اگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے اسلامی تہذیب میں امر بالمعروف ونہی یعنی المنکر کے فریضہ کی ادائی کی بہت تلقین کی گئی ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان ہے ان کے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اب دینِ اسلام کی شاد و تبلیغ کے فریضہ امتِ مسلمہ کی ایک اہم ذمہ داری ہے اسلامی روایات کو زندہ رکھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے قرآنِ حقیقے میں ارشادِ بانیت تالہ ہے تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے بنائی گئی ہو تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو سورہ آل عمران آیت نمبر 110 امر بالمعروف کے معنی نیکی کا حکم دینا اور نہیں انی المنکر کے معنی ہے برائی سے روکنا معاشرے میں امن و سکون جان و مال کے تحافظ اور برائی کے قلعہ کمہ کے لئے یہ فریضہ نہائیت ضروری ہے اسلامی تحظیم میں عدل و انصاف کی بہت تلقین کی گئی ہے اسی سلسلے میں قرآنِ مجید نے رشتہ داروں اور والدین سے عدل و انصاف کی تاقید کی ہے ارشادِ روبانی ہے اور جب بات کرو تو انصاف کیا کرو خواہ وہ قرابتداری ہی ہو بے شک اللہ تعالی عدل و احسان کا حکم دیتا ہے موسیقی